ریالیٹی اینوی لرچلر کے معزز سامین اکرام اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور کرونا وبا سے محفوظ ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرونا بیماری سے متعلق ایک ایسی انکشاف کریں گے جس کے بارے میں ہر پاکستانی جاننا چاہتا ہے مگر ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کر دیں کہ اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا تاکہ مستقبل میں اس طرح کی مزید انفارمیوٹیو ویڈیو آپ کو جن سے جن پہن سکیں سامین اکرام جب کرونا بیماری غیر مسلم ممالکوں میں پیلنا شروع ہو گئی تو ہمارے مسلمان اس کو اللہ کا عذاب غیر مسلموں پر سمجھتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بیماری مسلمانوں پر کبھی بھی نہیں آئے گی کیونکہ مسلمان دودھ کے دلے ہوئے ہیں اور یہ بیماری صرف اللہ کا عذاب کافروں پر ہے کیونکہ مسلمان نہ تو ملاوٹ کرتے ہیں نہ تو بے جات اور پر کسی کو قتل کرتے ہیں نہ تو معصوموں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں نہ دھوکہ کرتے ہیں نہ کسی کامال ہڑپ کرتے ہیں غلط کسی قسم کی گناہ مسلمانوں میں نہیں ہے تو کیوں کر یہ عذاب مسلمانوں پر آئے گا اللہ تعالیٰ کہا یہ عذاب جب غیر مسلم ممالکوں سے مسلم ممالکوں میں پھیلنا شروع ہو گیا تو پھر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک اور منطق ڈونڈ لی اور کہنا شروع کیا کہ یہ ایک مذاق ہے یعنی اس سے پہلے یہ عذاب تھا مگر ابھی یہ مذاق بن گیا ہے عذابوں سے متعلق اسلامی اصول اور نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیثوں سے پھر یہ لوگ پھنکر ہو گئے نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث مبارکہ ہے کہ ایک بیمار اونڈ کو دوسرے بیمار اونڈ کے ساتھ نہ باندو مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلموں کا ایک پری پلینڈ گیم ہے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل نہ رکھ سکے اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے نزدیک نہ جا سکے سامین کرام اس وبا سے پہلے کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بیزار نہیں تھے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے راستہ اس لئے تبدیل کرتا تھا کہ یار میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے اور یہ بندہ ابھی میرا وقت ضائع کرے گا تو لہٰذا میں دوسرے سائیڈ سے جاتا ہوں اور یا کڑے کڑے ہو کر سلام کرتا تھا اور چلا جاتا تھا کہ یار میرے ساتھ ٹائم نہیں ہے میں آپ کو وقت نہیں دے سکتا یہاں تک کہ بچے اپنے والدین کو وقت نہیں دیتے تھے اور والدین اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پا رہے تھے ایک ہمسایہ دوسرے ہمسایوں سے بلکل ناخبر کسی کو پتا نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پڑوس میں کون ہے اور اس کی کیا کیا مشکلات ہے ابھی چونکہ کرونا کی بیماری پیل چکی ہے مگر بحیثیت مسلمان ہم اس بیماری کو تسلیم نہیں کرنے والے تو اس بیماری سے متعلق ہم ترہ ترہ کی افواہیں پیلاتے ہیں جس میں سب سے بڑی افواہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کرونا بیماری سے فوت ہونے والے شخص کے لواہقین کے لیے حکومت پاکستان کو ہزاروں ڈالر دیتی ہے یہاں اس کا جواب ہاں میں ہے یعنی بالکل مغربی ممالک کرونا و با سے فوت ہونے والے شخص کے لواہقین کے لیے حکومت پاکستان کو ڈالر دیتے ہیں مگر یہاں پر یہ بات آپ کو سمجھنی ہوگی کہ یہ پیمنٹ مغربی ممالک اپنے جیب سے نہیں دیتی صحت کے لیے اقوام متحدہ کے سب سے بڑے ادارے ورلڈ ہیل ارگانیزیشن کی جو فنڈنگ ہوتی ہے اس میں سب سے بڑا حصہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ادا کرتا ہے علاوہ ذی ورلڈ ہیل ارگانیزیشن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنے ممالک ترقی پذیر ہے اگر اس طرح کی وبائی ان ممالک میں آ جاتی ہے تو ان ممالکوں کے ساتھ ہم اس لیے تعاون کریں گے کہ ان ممالکوں سے ترقیابتہ ممالکوں کے بہت زیادہ فوائد ہوتے ہیں اور ان ممالک کے بہت زیادہ کبنیا اور انویسٹمنٹ اس طرح کی پذیر ممالکوں میں ہوتی ہے تو خدا نخواستہ اگر یہ ممالک اس طرح کی وباؤ کو برداشت نہ کر کے دیوالیا ہو جائے تو ان مغربی ممالکوں کے جتنے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ بھی سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں یہ ادارے مجبوری کے توربر ترقی پذیر ممالکوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ورلڈ ہل ارگنائزیشن پاکستان میں کرونا وباس فوت ہونے والے شخص کے لوحقین کے لیے حکومت پاکستان کو کتنی پیمنٹ دیتی ہے کرونا وباس فوت ہونے والے شخص کے لوحقین کے لیے ورلڈ ہل ارگنائزیشن حکومت پاکستان کو تین ہزار ڈالر دیتا ہے یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتانا ضروری ہے کہ حکومت پاکستان کرونا وباس فوت ہونے والے شخص کے لوحقین کے لیے سات لاکھ روپے دیتی ہے اگر تین ہزار ڈالروں کو ہم پاکستانی روپوں میں منتقل کریں تو اس سے پانچ لاکھ روپے سے بھی کم قیمت آ جاتی ہے مگر دو لاکھ روپے سے زیادہ کی رقم حکومت پاکستان اپنی جیب سے ادا کر دیتا ہے ابھی اس بات پر غور کرنا چاہیے اگر پاکستان ایک کرونا وباس فوت ہونے والے شخص کے بدلے تین ہزار ڈالر لیتا ہے تو پھر یہ جو پاکستان کی ساری اکانومی وہ بند ہو گئی ہے اس سے کتنا پایدہ پاکستان کو ہو رہا تھا تو آیا کرونا وباس فوت ہونے والے شخص کے تین ہزار ڈالر سے پاکستان کی اکانومی چلے گی یا پاکستان کی اکانومی پاکستان کی اداروں کے چلنے سے چلے گی کیونکہ جب دو ہزار چودہ میں تین ماہ درنا ہوا تھا تو حکومت اس کے نقصانات اربو ڈالر میں بتا رہی تھی تو اگر تین مہینے میں پاکستان اربو ڈالر کا نقصان اٹھاتا ہے تو پاکستان میں کتنے لوگ مرنا پڑیں گے جس سے پاکستانی حکومت کو اربو ڈالر ملے یہ ایک سوال ہے اس بیماری کی حقیقت کا پتہ ان لوگوں کو ہے جن لوگوں پر یہ بیماری آن پڑی ہے اور جو لوگ اس بیماری سے ابھی تک بچے ہیں تو وہ لوگ ان عذاب کو مزاق سمجھتے ہیں ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ لوگوں کو کرونا وبا سے متعلق آگاہی آسکے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بولیے گا موسیقی